آج کے ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک ایسا سیکرٹ بتانے جا رہا ہوں جو کی اگر آپ لوگ جان لیتے ہیں تو دوستو یقین مانی ہے آپ کو کنسیب کرنے میں بلکل بھی سمیں نہیں لگے گا ویڈیو کا پورا دیان سے دیکھیں دیان سے سنیے کیونکہ اس میں میں کچھ خاص چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور یہ جو محلہ آپ فوٹو میں دیکھ رہے ہیں یہ میرے چینل کی سب سے پہلی سکسس اسٹوری ہے اور یہ محلہ ہمارے دلی کی ہی ہے اور میری خاص جان پہچان کی ہے اور اس دوران میں سکسس اسٹوری وغیرہ نہیں ڈالا کرتا تھا یوٹیوب پہ اور ان کو جو ہے میں نے پرسنلی کچھ سجیشنز دیئے تھے کچھ ٹریٹمنٹ بتائے تھے اور جس سے کی شادی کے نو سال بعد انہوں نے ایک پیاری سی بیبی گرل کو جرن دیا ہے اور اس دوران ان کی دو بیٹیا ہیں ان کو کیا پرابلم تھی کیسے انہوں نے کنسیو کیا اور کیوں اتنا سمیہ لگ گیا کون سی یہ گلتی کر رہے تھے یہی ساری چیزیں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا پریکٹیکلی تاکہ آپ جو ہے ایسی گلتی نہ کریں ویڈیو کو لائک کر دیجئے کیونکہ بعد میں آپ لائک کرنا بھول جاتے ہیں اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو فیس بک اور وٹس اپ پہ انشٹاگرام پہ سب جگہ اس کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں سمجھیں اور وہ بھی اس سے فائدہ لے سکے نمشکار دوستو سواغت ہے آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل آلوک فٹنس آئیڈیاز میں تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ جو مہیلہ ہے ویسے تو بیہار کی رہنے والی ہیں لیکن دلی میں رہتی ہیں اور میرے ایک بہت خاص فرینڈ ہیں ان کے جان پیچان کی ہیں اور انہی کی جان پیچان کی وجہ سے مجھ سے ملی تھی اور جب یہ مجھ سے ملی تھی تو اس دوران سال دوہزار اٹھارہ کی بات ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی شادی کو قریب آٹھ سال ہو چکے تھے اور یہ جو ہے پریگننسی کے لئے ٹرائی کر رہے تھے لیکن ان کو کنسیو نہیں ہو پایا تو جب میں نے ان سے ساری چیزیں پوچھی ساری چیزیں جانی تو ان کی جو بھی بتائیوے سیمٹرمز تھے اس سے بینہ ٹیشٹ کیے مجھے جو اندازہ لگا وہ یہ تھا کہ ان کو پی سی اوڈی کی پرابلم ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہزبینٹ کو بھی سپرم کاؤنٹ سپرم موٹیلٹی کی پرابلم تھی اور اس کارن سے جو ہے کنسیو کرنے میں ان کو پرابلم آ رہی تھی دوسری چیز یہ تھی کہ اس سے پہلے یہ کئی جگہ جاج کروا چکی تھی ٹریٹمنٹ لے چکی تھی لیکن ان کو فائدہ نہیں ہو رہا تھا اور اتنا ان کے پاس بجٹ بھی نہیں تھا کہ یہ کنٹینیو جو ہے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کر کے ٹریٹمنٹ لے سکے کہیں بھی جاتے تھے ایک دو مہینے تین مہینے دکھاتے تھے پھر وہاں سے فائدہ نہیں ہوتا تھا تو دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے آتے تھے تو اس طریقے سے جیسے ادھکتر مہیلائیں کرتی ہیں تو انہوں نے بھی کافی سمیں ایسے ہی نکال دیا مجھ سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے جو چیزیں مجھے بتائی تو مجھے جو ہے پی سی اوڈی کے سمٹم سکے تو میں نے ان کو جو ٹریٹمنٹ دیئے تھا جیسے کہ میں آپ لوگوں کو پی سی اوڈی میں بتاتا رہتا ہوں وہی ساری چیزیں میں نے ان کو سجیشٹ کی تھی اور یقین نہیں مانیں گے کہ جب یہ مجھ سے بات کر رہے تھے تو ان کو بالکل بھی اس بات کا کانفیڈنس نہیں تھا وشواس نہیں تھا کہ ان کو کنسیب ہو جائے گا یہ اس چیز کو بہت ہی حلکے میں لے کر کے چل رہے تھے میں نے ان کو تین مہینے کے لئے سجیشٹ کیا تھا انہوں نے جو ہے دو مہینے اس کو فالو کیا تیسرے مہینے میں انہوں نے لاپروائی کر دی لیکن بھگوان کا آشروات دیکھئے ان کو تیسرے مہینے میں ہی کنسیب ہو گیا اور اس کے بعد جو انہوں نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو شروعات میں بولا کہ ایک سیکرٹ ہے سیکرٹ یہ ہے کہ جو بھی مہینے ٹرائی کر رہے ہیں کنسیب پرنے کے لئے اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں ٹریٹمنٹ کے لئے تو سب سے پہلی گلتی جو ہے آپ لوگ یہ کرتے ہیں کہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جب آپ ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں تو ایک یا دو مہینے میں ہی گھبرا جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں تھک جاتے ہیں اور ٹریٹمنٹ کو بند کر کے کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انفرٹریٹی کی کیس میں اتنے سارے ٹیشٹ ہوتے ہیں اگر سارے ٹیشٹ کو ہی کرانے لگ جائیں تو اسی میں پانچ چھے مہینے بیچ جائیں گے اور ابھی تو شروعات ہوئی ہوتی ہے آپ جو ہے اس میں کچھ پیسے لگاتے ہیں کچھ سمیہ دیتے ہیں پھر آپ کو لگتا ہے ریزلٹ نہیں آرہا پھر آپ دوسرے ڈاکٹر کے پاس سے لے آتے ہیں دوسرے سے بھی نہیں آتا پھر تیسرے کے پاس یہاں پہ ایک چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ جب بھی آپ ڈاکٹر چینج کریں گے تو جو نیا ڈاکٹر ہوگا وہ شروع سے آپ کے سارے ٹیشٹ کرائے گا سارے علاج شروعات سے ہوں گے تو آپ کا جو پچھلا سمیہ اور پچھلا پیسہ تھا وہ تو برباد ہوا تو اس طریقے سے آپ کو یہ گلتی بلکل بھی نہیں کرنی ہے کسی سے بھی ٹریٹمنٹ لیتے ہیں تو پورے طریقے سے لیں اس کو لگ کر کے ٹریٹمنٹ کرائیں کم سے کم چھے مہینے اس کو جرور فالو کریں تب جا کر کے آپ ریزلٹ کی امید کریں اتنا ہی نہیں بہت ساری مہینے ہیں مجھ سے کنسلٹیشن لیتی ہیں کنسلٹیشن لینے کے بعد میں ان کو دو مہینے تین مہینے کا ٹائم بولتا ہوں فالو کرنے کے لئے کہتا ہوں ایک مہینے میں ہی سر پیریڈ آ گیا مجھے ٹینشن ہو رہی ہے مجھے گھبرات ہو رہی ہے میں کیا کروں یار میں آپ لوگوں سے کیس کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے ہاتھ چھوڑ کے ریکویسٹ ہے پلیز مجھ سے کنسلٹیشن نہ لیں میں اتنا میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو کنسلٹیشن دے پاؤں ٹھیک ہے اور خاص طور پر ایسی مہینے کو تو بلکل بھی نہیں جن کے اندر پیشنس نہیں ہیں یہ جو مہینے کی آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں ان کی کنڈیشن یہ تھی کہ جب میں نے ان کو سپلیمنٹ وغیرہ سجیشک کیے تھے لینے کے لیے تو اس دوران جو ایک شٹریپ آتا تھا دو سو کچھ روپے کا آتا تھا ڈسکاؤنٹ کر کے دو سو روپے کا ملتا تھا مہینے میں تین شٹریپ کا کرچہ تھا اور جو ہے ان کے پاس ایسی کنڈیشن ہو گئی تھی کہ تیسرے مہینے میں تو یہ ایک بھی شٹریپ نہیں لے پائی تھی صرف دو ہی مہینے انہوں نے یوز کیا تو دوستو ان کے اوپر بھگوان کی پوری کرپا ہوئی جو ہے بھگوان نے ان کی کنڈیشن کو دیکھا اور جو ہے ان کو آجرباد دے ان کو کنسیو ہو گیا لیکن یہاں پہ ایک چیز آپ کو یہ سمجھنے ہے کہ ہر جگہ ایسا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو آپ میں آپ لوگوں کو جو بھی ٹپس بولتا ہوں دو مہینے تین مہینے فالو کرنے کے لیے تو آپ کم سے کم اس کو پورا تو کیجئے اس کے بعد آپ مجھ سے کچھ پوچھئے کچھ بولئے آپ لوگ کیا کرتے ہیں پندرہ بیس دن مہینہ جیسے ہی دیٹ آئی ویسے ہی کچھ لوگوں کو تو دیٹ آنے کا بھی انتظار نہیں ہوتا اس سے پہلے ہی میسیجز آنے شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ان مہینہوں کی جن کی ایج زیادہ ہو رہی ہے اے ایج بہت کم رہ گیا ہے دوستو یہاں پہ ایک چیز بتاؤں گو جتنی بھی مہینہیں ہیں جن کو اے ایج کم ہو گیا ایج زیادہ ہو گیا اگر ان کی ایک پرسنٹیج نکالیں تو ان میں سے ایٹی پرسنٹ مہینہیں ایسی ہیں جنہوں نے جان پوچھ کے اپنی ایسی کنڈیشن بنائیے کیسے بنائیے کہ دیکھئے ہر مہیلہ کو پتا ہے اور ہم ادیکتر ویڈیوزوں بتاتے بھی رہتے ہیں کہ کوئی بھی مہیلہ جب جنم لیتی ہے تو لیمٹیڈ اس کے پاس ایکس ہوتے ہیں انڈوں کی ایک سیمیت سنکھیا ہوتی ہے جیسے جیسے وہ اس کی عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے انڈے ختم ہوتے چلے آتے ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ انڈے آپ کے کم ہو رہے ہیں ختم ہوتے جا رہے ہیں اے ایم ایچ جو ہے وہ انڈوں کی سنکھیا کو بتاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس انڈے کم بچے ہیں لیکن پھر بھی آپ کیا کر رہے ہیں نیچرل چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس سے اے ایم ایچ بڑھ جائے اے ایم ایچ بڑھ جائے یا کنسیب ہو جائے مطلب اپنا ٹائم ویش کر رہے ہیں جہاں کنڈیشن ہے آپ کو آئی ویف کرانے کی آپ اس میں بھی سولیشن ڈھونڈ رہے ہیں یا پھر آپ سوچتے ہیں کہ بس کچھ کرنا نہ پڑے ایسے ہی کنسیب ہو جائے اور وہ بھی جو آپ کے پاس بچے کچھ ایک سے ان کو بھی ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور کنڈیشن یہ آ جاتی ہے کہ ایکس پورے ختم ہو جاتے ہیں پھر ڈونر ایک لے کر آپ کو آئی ویف کرانا پڑتا ہے تو یار جب آپ کو آئی ویف کرانا ہی ہے تو سمیہ سے کرائیے تاکہ آپ کی اپنے ایکس ہوں آپ کنڈیشن آپ خود ہی بنا رہے ہیں کہ آپ کا ایکس ختم ہو گئے اور دوسروں کے ایکس لے کر آپ اس سے جو ہے کنسیب کر رہے ہیں تو آدھکتر مہیلہ ہیں جو ہے کھل جمعہ دار ہیں اپنی اس کنڈیشن کے لیے بے شک آپ لوگوں کو برا لے گے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اگر آپ لوگ صحیح میں چاہتے ہیں کنسیب ہو جائے ریزلٹ ملے میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں مجھے فالو کرتے ہیں تو میری باتوں کو فالو کیجئے سمجھئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو فالو نہیں کر سکتے تو ہاتھ جڑ کے ریکویسٹ ہے میری ویڈیوز کو مت دیکھئے مجھے فالو مت کرئے دوستو یہی ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں سمجھانا چاہتا ہوں اور کوئی خاص اس کے پیچھے کوئی میجیکل ٹرک نہیں ہے کوئی ایسا سائنس نہیں ہے جو آپ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں بس یہاں پہ ایک ہی چیز ہے کہ آپ لوگوں کو پیشنس رکھنا چاہیے پورے نیم کے ساتھ ڈائیٹ فالو کیجئے ایکسرسائز کو فالو کیجئے بتائی ہوئی ٹپس کو فالو کیجئے ادھیک تر لوگ کیا کرتے ہیں لا پروائی کرتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں آپ ڈائیٹ اس طریقے سے لیجئے کچھ دن بعد پوچھا آپ نے ڈائیٹ فالو کیا نہیں سر یہ ہو نہیں پایا ارے جب ہو نہیں پایا تو آپ کس طریقے سے امید رکھ رہے ہیں کہ آپ کو کنسیب ہو جائے گا آپ کو پتا ہے کیا کیا کرنا پڑ جاتا ہے کنسیب کرنے کے لیے آپ خود ہی نہیں چاہتے کہ آپ کو کنسیب ہو جائے آپ بالکل سیریس نہیں رہتے اپنے گول کو لے کر کے اگر آپ لوگ اس طریقے سے کریں گے تو یقین مانی ہے آئی ویف پہ کرا لیجئے اس میں بھی آپ کو ریزلٹ نہیں ملے گا جب تک کہ آپ کسی نیم سے نہیں چلیں گے تو دوستو جاتا میں کچھ نہیں کہنا چاہتا آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ہے امید ہے آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی ویڈیو سمجھ میں آگیا ہے اچھا لگا تو لائک کر دیجئے اچھا نہیں لگا تو ڈس لائک کر دیجئے